اسلام علیکم ناظرین بیانہ انسٹیوٹ کی جانب سے ہم اے آر وائی کا اور ہمارے اپنے سارے سپانسرز کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں میرا نام جواد کالیا ہے اور آج میں استاد نمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور وہ آج ہمیں بیانہ انسٹیوٹ اور بیانہ ٹی وی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں اسلام علیکم استاد نمان علیکم صلاح ورحمت اللہ ورکاتہ جب آپ بیانہ انسٹیوٹ آپ نے جب شروع کیا تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا آپ کا مقصد کیا تھا بیانہ انسٹیوٹ کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میری پرسنل ہسٹری سے کچھ باتیں کرنا ضروری ہے میرا تعلق ایک بہت ایورج پاکستانی فیملی سے ہے الحمدللہ اور جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے ٹیچنگ کے بعد ہماری پاکستانی سسائیٹی میں اتلیس یہاں امریکہ میں کچھ فرق ہیں کچھ سرکلز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بالکل نورمل سمجھتے ہیں اور کچھ سرکلز ہیں جو ان کو ایکسٹریم یا ریلیجیس یا کنسروریٹیو سمجھا جاتا ہے وہ دو بہت مختلف سسائیٹیز ہیں اور ان کا آپس میں انٹریکشن جہاں تک فیملی ہے کوئی قزن ہے جو ریلیجیس ہے وہ تو ہے ورنہ زیادہ ان کی آپس میں کوئی خاص انٹریکشن نہیں ہے اور میری اپنی تعلیم عربی کی اردو کی دین کی وہ ایک ایورج تعلیم ہے یعنی نوی دسویں جماعت تک جو بیسک پاکستانی سکولنگ ہوتی ہے وہی میری سکولنگ ہے تو جتنا کسی ایورج پاکستانی ینگ لڑکے کو پتا ہوگا قرآن کے بارے میں دین کے بارے میں اتنے ہی مجھے ہی پتا تھا کوئی خاص علم نہیں تھا نماز کے بارے میں کچھ پتا ہے روزے کے بارے میں کچھ پتا ہے ایک دو صورتیں چھوٹی یاد ہیں اس طرح کے بات تھی تو اطلاع کے فضل سے جب مجھے عربی زبان سیکھنے کا موقع ملا قرآن پڑھنے کا موقع ملا یہ میرے کالیج ہیئرز میں تھا یہاں پر امریکہ میں تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن خاص کر جو کہ ہمارے لیے ایک یونیورسل قسم کی گائیڈنس ہے ہر ایک کے لیے ہدایت ہے لیکن اس کا پڑھنا اور پڑھانا ایک خاص سرکل کے اندر ہی ہوتا ہے اور جس سرکل سے میرا تعلق پوری زندگی رہا ہے اس سرکل میں یہ چیز ہے ہی نہیں اور ایک طرح سے ایک خیال ہے لوگوں کے دماغ میں کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریلیجس ہونا پڑے گا آپ کو ایک خاص حلیہ ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر قرآن آپ کے لیے نہیں ہے تو میں اس بات کے بہت خلاف ہوں میرے مزدیک قرآن اور قرآن کی اریجنل زبان یعنی بغیر ترجمے کے قرآن کو سمجھنا ایک تو نہ صرف ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کا ایک حق ہے یعنی ہماری responsibility as a nation کہ ہم اس education کو اس تعلیم کو universal کریں اور لوگوں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ہم سے آ کے سیکھیں بلکہ جو واقع ہیں وہ ہم ان کو لا کے دیں ان کے لیے آسان کریں اور اس میں یہ بھی کہ جس زبان میں قرآن سمجھایا جائے جس style سے قرآن سمجھایا جائے وہ ایسا ہو کہ وہ ان سے appeal کرتا ہو یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ ان کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کونسی دنیا سے انسان ہے اور کہاں کی بات کر رہا ہے یہ ہم سے بات کر رہا ہے ہماری بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا فلسفہ یہ ہے کہ قرآن کو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک خالص understanding ہو ایک خالص فہم ہو اور pure ہو بالکل اور اس میں کسی اور کی سمجھ کے بجائے اپنا خود تدبر بھی ہو اپنی خود سوچ بھی ہو اور گہری سوچ ہو یعنی یہ نہیں کہ بس ہلکا پھلکا ترجمہ کر کے ہم نے conclusions بنا لیے بغیر صحیح بات سمجھے بلکہ گہری بحث کا اور گہرے علم کا بھی ایک موقع ہونا شاہیئے ہر مسلمان کے لیے لیکن اس کے لیے پھر آخری بات یہ تھی میرے دماغ میں کہ زیادہ تر ایوریج مسلمان خاص کر پاکستانی کمیونٹی لیکن ایوریج مسلمس ان جنرل کریئر ہے کالج ہے فیملی رسپانسیبیلٹیز ہیں کتنی ساری چیزیں جو ہمیں روز بزی رکھتی ہیں اور خاص کر جس شہر سے میرا پہلے تھا لوگ تھا نیو یارک میں وہاں تو دن اور رات گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ٹھیک ہے between work and school and this and that and commute and subway and bus سارا دن گزر جاتا ہے تو practically لوگوں سے یہ expectation نہیں کی جا سکتی ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے عربی اور قرآن پڑھیں گے اور یہ ایک اور assumption ہے کوئی دین پڑھتا ہو تو اس کے بعد میرے سوچا جاتا ہے کہ اس نے سب چیزیں چھوڑ کے چھوڑ چھاڑ کے اس نے دین پڑھنا ہے تو میرا فلسفہ یہ تھا کہ سکول بھی ہو ساتھ کریئر بھی ہو ساتھ اور تھوڑا ہلکا پھلکا ایک schedule ہو جس سے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ آتا جائے عربی میں کہا ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں کہ جو بھاری بارش پڑھتی ہے وہ ایک قطرے سے شروع ہوتی ہے اور پھر سلاب آتا ہے یعنی آپ underestimate نہ کریں اس کو چھوٹا متھ سمجھیں کہ چلو ایک پندرہ منٹ کیلئے کچھ پڑھ لیا دس منٹ کیلئے کچھ پڑھ لیا اس کو underestimate نہ کریں وہ overtime بہت ہو جاتا ہے اور میری اپنی studies فل ٹائم تو ہے نہیں میں کالج میں تھا میں فل ٹائم میری job تھی اور میں ساتھ عربی پڑھ لیا تھا اور وہ ہی میں کرتا رہا ہوں پچھلے یعنی جب بھئیے نا کہ فل ٹائم ہونے تک جو 2006 میں بات ہوئی ہے یہ 2005-2006 اس سے پہلے اس سے پہلے میں فل ٹائم میں everything else IT and you know teaching پھر ایکشلی مجھے پارٹ ٹائم ایک کالج میں عربی teaching کی جاب ملی تھی اور وہاں زیادہ تر میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ غیر مسلم تھے یعنی 20 سٹوڈنٹ تھے میرے ہر سمیسٹر میں اس میں سے 18 تو کم از کم وہ غیر مسلم تھے ٹھیک ہے نان مسلم وہ سکیرویس تھے کچھ